السلام علیکم میرے پیار پیار ویورز تو کیسے ہیں آپ سب تو امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں اور اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور سب کو ہمیشہ اپنے عمال میں رکھے آمین سبح آمین تو آج بہت مزے کا بلوگ بننے والے آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور میں گئی تھی فرش سبزی لینے کے لیے تو آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے پھر آپ نے مجھے بتانا کہ آپ کو یہ کیسے لگے تو چلیں پھر اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سسکرائب کریں میری چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس سے پریس کرنا بالکل مت بھولی گا اس سے آنے والی میری ہر نئی رسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور ماشاء اللہ سے جگہ تو بہت زیادہ مزے گی تھی اور بہت زیادہ آپ کو گرین گرین بھی نظر آئیں گی اور بہت مزے گا ویلوگ تھا تو میں گئی تھی یہاں پر بھنڈی لینے کے لیے اور وہ بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے فرش توڑی اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور وہاں پر بہت پیاری جگہ تھی اور بھنڈی بھی بہت اچھی تھی اور وہاں پر ہری میرچیں بھی تھی پتہ آپ کو اور بڑی اچھی سبزی تھی اور جب میں نے سنا کہ آج ہم فرش سبزی بنائیں گے اور وہ بھی سائیکہ خود اپنے ہاتھوں سے توڑے گی تو میں بہت زیادہ خوش ہوگی تو یہ ابھی ہم لینے کے لیے جا رہے ہیں اور میں اور میری کزن ہیں اور میرے ایک کزن ہیں تو ہم تینوں لینے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری ہری میرچیں اور ریڈ والی میرچیں ہیں اور یہ بہت ہی سچ میں طیکیہ ہوتی ہیں ویسے تو ہم جو لیتے ہیں اس میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا اتنی زیادہ تیز نہیں ہوتی ہیں اور یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ ایک کھانے میں ڈال لو تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور یہ دیکھیں بھئی سائیکہ نے بھندی توڑی اور یہ دیکھیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے فرش بھندی توڑی اور دوسری بات کہ مجھے نظر ہی نہیں تھی آ رہی یہ دیکھیں جو جب مجھے نظر آ رہی وہ تو خیر میں نے توڑی اور میں اپنی جو میری کزن ہے میری سسٹر میں ان کو بتا رہی تھی کہتی ہے کہ آپ مطلب صحیح سے دیکھو نا تو مجھے نہیں تھی دکھائی دینی اور ویسے انہوں نے میں نے ابھی میرخواہ میں دس توڑی ہوں گی اور انہوں نے ماشاء اللہ اتنی زیادہ توڑ لی تھی تو میں نے کہا آپ کو تو مطلب صحیح ایکسپیڈیس ہو گیا کہ کان کان لگی ہوتی ہے اور کیسے تو مجھے جو میل رہی تھی نا وہ تھوڑی بڑی والی بھی تھی تو یہ دیکھیں اس میں اس کے ساتھ تھوڑے سے کانٹے لگے ہوتے ہیں اور جب آپ توڑتے ہونا اس کے بعد بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور بہت کیر فل ہو کے توڑنا پڑتا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا اور میں بس ایسی توڑتی گئی اور پھر مجھے انڈ پہ جا کے پتا چلا ہے تو اس کے ساتھ تو کانٹے بھی ہوتے ہیں اور یہ بہت مطلب ہاتھ جو ہے وہ جل رہے تھے اور میری کزن تو خیر زیادہ توڑی تھی تو ان کو مطلب زیادہ وہ درد ہو رہی تھی تو خیر وہاں پہ ایک نلکہ تھا پانی والا وہاں پر انہوں نے پھر ہاتھ دھو لیے تو میں نے بھنڈا اور مجھے سچ میں بہت زیادہ مزا آیا اور یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے مطلب بہت زیادہ لائٹ بھی بہت زیادہ جاتی ہے اور وہاں پر تو میں پانچ منٹ چلی تھی تو مطلب بلکل تھک گئی تھی اور اتنا مطلب گرمی بھی لگ رہی تھی اوپر سے میں نے دو تین شال لیم تھی ایک شال تھی ایک میرا سٹالر تھا تو ظاہر ہے پھر گرمی تو لگ رہی تھی تو یہ دیکھیں مطلب بہت زیادہ یہ وہ بھنڈی کی ہی انہوں نے لگائی تھی جگہ اور یہ دیکھیں دور دور تک آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ ساری انہوں نے بھنڈی ہی لگائی ہے اور کچھ لوگ اور بھی توڑے تھے تو یہ دیکھیں آپ آگے میری باتیں سنیں اور یہاں پر نا کوئی ٹریکٹر چلا رہے اور یہاں پر جب بھی کوئی ٹریکٹر چلاتے ہیں سونگ ضرور لگاتے ہیں انہوں نے تو ابھی خیر اردو لگائے اور ایک پنجابی کا بھی سونگ ہے پتہ نہیں مطلب تیرے پیچھے اجڑ گیا منڈا سونی اٹریکٹر والا بہت فنی سونگ ہے تو ایسے لگاتے ہیں آج تھوڑا سا انہوں نے اچھے والا لگا لیا تو آپ کا واز آ رہی ہے میں تھگ گئی ہوں میرے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا چلی ہوں ویسے بھی ہو رہی تھی جب میں گھر سے آئی تھی تو یہ دیکھیں بھنڈی بھنڈی نہیں ساری ہری مرچیں اور یہ ریڈ والی بھی ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈ والی یہ آپ کا نظر آئی اور یہ گرین یہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی کتن پیاری ہے اس سائر پہ یہ جو ساری لائن یہ والی ساری بھنڈی کہہ رہی ہوں ہری مرچیں اور یہ اتنا بڑا اس کا یہ والا ہے کیا اس کو کہہ سکتے ہیں اچھے چلے جو ابھی ہے بہت زیادہ ہے یہاں پر بھنڈی لگی ہیں تو اس لئے میرے چلنے کی عمت نہیں ہو رہی میں تھوڑ دل کی بیٹھنے والی ہوں آپ کو اچھا لگا نا میں نے ویڈیو بنائی ایک میری بہت پیاری سی سسٹر ہیں انہوں نے جو کومنٹ کہا تھا کہ نیکسٹ ولاگ کب آئے اور بہت ایکسائٹن تھیں تو اس سے زیادہ میں ہو گئی کہ میں جلدی سے ایک اچھا سا ویڈاگ بناو پھر میری آنٹی کہتی ہے کہ آپ بھنڈی لے آئیں اور وہ بیف بالکل فریش جو میں نے اپنے ہاتھوں سے تھوڑی ہے تو اس لئے آ چلیں ویڈاگ بن گیا جا کے اس کو ایڈٹ کریں گے اور سسٹر آپ ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے پھر آپ کومنٹ کریں گے بتانا کہ آپ کا کیسا لگا اب میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے پتہ کیوں ہو رہی ہے یہ دیکھیں میں چل کس میں رہی ہوں ویسے یہاں پہ یہاں سے پانی جاتا ہے فصلوں کو اور میرے پیٹ میں کیوں درد ہو رہی ہے میں نے جب ناشتہ کیا تھا تو میں نے شامی ٹکی کھائی تھی اور مجھے چینے کی دال اتنی زیادہ مطلب میں نہیں کھاتی تو اس لئے وہ کچھ میں نے دھو ٹکی کھا لی تو اس لئے ہو رہی ہے چل خیر ایسا ہوتا رہتا ہے مزے کی جگہ ہے نا میں تو بہت زیادہ بور ہو رہی تھی ابھی چل بائر آئے ہیں ٹھیک لگ رہا ہے میری کزن اور میرے بھائی جی ہیں وہ توڑے ہیں وہ بھی میرے کزن ہے اور میری کزن میری خالہ کی بیٹی اور بیٹا وہ توڑے ہیں وہ دیکھیں وہ توڑے ہیں آپ کے نظر آئے وہ دیکھیں اور یہ ہماری پیاری سے بچی ہے یہ خود صحیح باتیں کر رہی ہے اور وہ دیکھیں وہ ہم بائی پی آئے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیسے یہ دیکھیں میری جو خالہ کی بیٹی میری سسٹر ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں نہ آتی تو تم لوگوں نے یہاں پر ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں نہ تھا خیر ویڈیو تو میں نے ہی بنانی تھی پھر انہوں نے بھنڈی کو توڑنا تھا تو یہ دیکھیں یہ میں نے شال لی اور یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے توڑ لی ہے دیڑھ ساری بھنڈی ہم نے نہیں ساری میری کزن میرا تو صرف نامی ہے کیونکہ میں نے صرف چار پانچ توڑی ہوں گی اور زیادہ انہوں نہیں توڑی تھی تو پس ابھی ہم گھر جائیں گے اور اس سے مزے سے بنائیں گے اور پھر اس سے کھائیں گے تو چلیں گھر چلتے ہیں اور میں نے آپ کا پتایا تھا کہ جب بھنڈی توڑتے ہیں تو ہاتھوں پر بہت زیادہ جلن ہوتی اور یہاں پر جو ہے وہ میری پیاری سے کزن ہاتھ دھوڑی ہے میں سے پانی بھی آرہا تھا تو ہم نے پھر وہاں سے ہاتھ دھوڑی ہے تو بس ابھی ہم جا رہے ہیں گھر جا کے اس مزے دار سی بنائیں گے اسے مزے سے کھائیں گے اور اگر آپ کو یہ میرا چھوٹا سا پیارا سا ملنا سا مزے دار سا ویلاغ اچھا لگا ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جتنے دن میں ہوں یہاں پر اچھے اچھے بناتی رہوں گے اور آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سسکرائب کی بغیر تو بلکل بھی نہیں جانا اور آپ نے اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے مجھے دعاو میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ بائی آدمی آپ کو ہاتھ اپنا نہیں دکھا سکتی کیونکہ آج میں بائیک پہ بیٹھی ہوں تو اس لیے بائی ٹھیک ہے اللہ حافظ